پہلا سوال ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی دیکھیں نا جی اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں آر ٹائم اختلافی سوال ویسے عدیج بھی اختلاف ہے اختلاف کے بغیرہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے بارال میرے بھئیو سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی سبب عطاب فرمایا حتیٰ کہ صورت الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے اور وہ دعائی صورت الانبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من الظالمین اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے اتنا عطاب اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی صویر نویت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور دعا بھی دیکھیں صورت الانبیاء میں آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من الظالمین لا الہ الا انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحانک اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کر سکتا انی کلتو من الظالمین میں تو انسانوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کی ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی میں تب بندہ وہاں غلطی کروں گا اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا یہ اسماعی آزم ہے میرا ایک کلپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں مسئیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من والمین حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ تین وظائف یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر سورة الانبیاء کے اندر سورہ اصافات کے اندر اور باقی سورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فارم میں سورہ ساد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فارم میں پوری کے پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے وہ میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹی میٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروپر اوفیشل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم میں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو تو اس وہی کا انتظار کیا رات کے وقت کا انتظار کیا لے کے نکلے اللہ کی تائی تحاصل ہوئی یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے مخالفین کو تین دن کی یہ محلت ہے اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ادروائز ان پہ عذاب آ جائے گا اب جیسے ہی وہ تین دن پورے ہوئے کمپلیشن کے قریب تھے بجائے اس کے یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پروپرلی آخری ایک منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وحی یہ سمجھ نے تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے بلکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا اب کس نے لانا تھا ایمان لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لگزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رتبہ بلاند ہوتا ہے اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھستی ہے جبکہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ قرآندازی کیا کرتے تھے قرآن ڈالا حضر یونس علیہ السلام کا نام نکلایا ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے اپنے رب کے بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلایا دوبارہ قرآن ڈالا جائے دوبارہ قرآن ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب لوگوں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا انہوں نے کہا اب یہ ازبائش آگی میرے اوپر ان کو پھینک دیا سمندر میں قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا قرآن میں دن نہیں آئے ہمارے ایک سب کونٹینر میں مشہور ہے کہ چالیس دن رہے تو رات میں دن آئے ہیں تھری ڈیز اینڈ تھری نائٹس جونہ علیہ السلام جونہ کہا جاتا ہے انگلیش میں یونس کو یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات تک یعنی کتنے بن گئے وہ بہتر گھنٹے بن گئے اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن اور تین اور زیرہ مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پیٹ میں بھی زیرہ وہ میدے میں میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے پورا جسم ان کا یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں تو اکسیجن بھی کوئی نہیں تھی وہ تو مرزانہ طور پر ہی زندہ رہے بارل جسم پہ اثرات آئے ان کے اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی بس یہ پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوند ہے جی وضو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا مچھلی کے تافن والی سب سے جگہ میدے ہی ہوتی ہے میدے میں ہی سارا تافن ہوتا ہے یہ دکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اممہ ایشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جامعہ ترمزی اور عبدعود میں مولالی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی قرآن کے لیے جنابت سے ازاد ہونا شرط ہے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور باقی ذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر جس ذکر کے طور پر کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے سبحان اللہ بھی ذکر ہے لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں ربنا آدینا فید دنیا پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کلتو منظوالیمین بے شک پڑھیں حالت جنابت میں دروشی بھی پڑھیں ہی دور مشہور کیا ہے دروشی بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندوں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں دروشی بھی منا مسئلہ نمبر 56 اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی لکھی بھی صرف عمام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی گی کتابوں میں بھی نہیں ہیں صرف پبلی کو پٹی پڑھانے کے لیے جیسے جی وہ بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفولی دین ہوتا تھا اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے یہ ان کی جو جالی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کار آمد ہے عام آدمی کو ہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آن دے سن چل گیا ہے شڑول چھوڑی ہے شڑول چل گی ہے دوسری چیز نہیں چلی اور پھر عام بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں انٹی وینم فک کی الزامی جواب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا کہتے ہیں عید دی نواز پڑی جائے کر دیں کہہ دیں ہاں تو عید ہی چیتے ہیں بار بار کر دیں آہ حجی اسی تے سوچے ہی نہیں کر دیں آہا تو آڑی مولوین مات ماری ہے نا کہ اس دن جڑا ہے بترخ کے آن دے ہو تو اسی عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں پھر ویتر کا بھی کرتے ہیں بھر میں ایک زمین بات ذہن میں آگی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح ہی گفتگ ہوتی ہے اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لئے قدو کی بیل اگا دی ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک خال ان کی اگی دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطاب فرمایا اس کے بعد معاف کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیابڈ کا اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں عضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آگ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا کیوں جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمائیا ہوئے عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا عذاب تو فیرون پہ بھی آیا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں امان لائے موسیٰ اور حرون کے رب پہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں آل آن اب لائے کوئی فائدہ نہیں ڈبو دیا یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے ہیں پوری قوم یونس تقریباً ایک لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا یا اللہ ماف کر دے ماف کر دے ماف یونس علیہ السلام واپس قوم میں قوم زندہ کی زندہ اب یونس علیہ السلام کے لئے بھی یہ ایک حرانگی تھی ایک پاس میں بھی عذاب کٹے ہیں دوئے پاس قوم بھی بچ گئی ہے تو میں اب ان کو کیا مو دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دیکھے گیا تھا میں اپنی بھی لگزش کے اوپر عطاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا قوم زندہ ہمان لہا چکی تھی تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لگزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لئے بھی یونس علیہ السلام کو بھی ایک عزمائے سے گزارا اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں خصوصا ہم مسلمانوں کے لئے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی جگڑا ہوا مسلمان کو غصایا اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عطاب ہوا ہے اور بہت بڑے لیول کا عطاب دنیاوی اتبار سے دیکھا جائے تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچے دکھایا جائے اللہ کی قسم قیامت والے دن جب اللہ تعالی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایہ تھامے میں کھڑے ہوں گے جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالی نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن یا اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے ویسے بہوش ہوئے اللہ تعالی نے ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں کی ہے جزوی فضیلت ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ کیامل دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا اب یہ عبراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے اور ایک اور فضیلت کے عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ایک اور بڑی فضیلت تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پر ہو سکتے ہیں کلی طور پر فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہے تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدَ وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مرزاد دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزاد دیئے بھر اس کی بنیاد پر کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا کمپیرزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا اس معاملے میں آپ نے وائٹ کرنا چاہیے اس لیے میں بارہا کہتا ہوں میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام لیکن اس میں کچھ اشار ایسے ہیں جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبیل اسلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے اور آپ چودہ سو سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تا نہیں دیکھ سکے ساڑھے نبی نے دیکھ لے آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں نبیل اسلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبیل اسلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے یہ ضرور بیان کریں لیکن کمپیرزن نہ کریں یہ والا جو معاملہ ہگر ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے ایک رسول کو دوسرے میں وزیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے قرآن نے بھی دی ہے لیکن تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو ہنچا نیچا دکھانے کے فور یہ حرام ہے تفضیل بین الرسل جائز ہے تفریق بین الرسل حرام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبیل اسلام کا گستاخ ہے ایک بندہ سارے پیغمروں کو مانے ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے سارے پیغمروں کو مانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيحِ ٹھیک ہو گی میں بلدائی آسی ہوں قطا کر ہوں مولا لیک تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا وابستہ امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستہ ہے ہوں مولا